ڈاکٹر پرگیا کھرنا ریسیپینٹ ہوتا ہے جس کو ہم کھون دے رہے ہیں اس کے لئے تو یہ جیوندائی ہوتا ہی ہے اس کے اترکت جو ویاکتی رکت دے رہا ہے جو رکدان کر رہا ہے جو رکداتا ہے وہ اس کے لئے یہ مہادان کہا جاتا ہے ایک تو ایسا اس لئے کیونکہ یہ جیوندان دینا ہوتا ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ اس سے اس رکدان کرنے والے ویاکتی کو بھی انیک فائدے ہیں ہماری جو لال کوشکائیں ہیں کھون میں ریڈ بلاڈ سیلز جن کو ہم کہتے ہیں اس میں آئرین ہوتا ہے آئرین شریر کے لئے بہت اچھا ہے بہت ضروری ہے آئرین سے ہی ہیموگلوبن بنتا ہے جو کی ہم لوگ جیسے اکسا ٹیس میں ناپا جاتا ہے جو کی بتاتا ہے کہ آپ کا بھئی آنیمیا کتنا ہے یا آر بی سیز کتنے ہیں آپ کو کھون کی کمی ہے کی نہیں لیکن یہی آئرین یدی اگر اپنی ایک نردھارت لیمٹ کے اوپر چلا جائے تو پھر یہ آئرین نقصان کر سکتا ہے باڈی کو جسی کی ایک بیماری ہے ہیموکروماٹوسس ہیموکروماٹوسس جو بیماری ہے اس کے لکشن آتے آتے آدمی اپنی میڈل ایج میں پہنچ چکا ہوتا ہے بہت ہی سائلنٹ بیماری ہے اور اس کے بعد اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ کہا جاتا ہے کہ ردائے پر سٹریس کم پڑتا ہے ہارٹ اٹاک کی جو سمبھاونا ہے جو سٹروک کی سمبھاونا ہے کم ہو جاتی کیونکہ کھون کی وسکوسٹی تھوڑی کم ہو جاتی یہ بھی کہا جاتا ہے سٹاڈیز میں دکھا گیا ہے اور سب سے مہتوپور کا ایک جو فائدہ ہے جو کی ہر الگ فائدے سے بڑھ کر ہے وہ ہے آپ کی مانسک شانتی جب آپ کے مند میں ایک خیال آتا ہے کہ ہم نے کسی کو جیون دان دیا ہم نے کسی انیو بیقتی کی اپنے اترکت بھی سہائتہ کی ہے وہ اپنے آپ میں آپ کو بہت سکون دیتا ہے اور بہت مانسک شانتی پردان کرتا ہے تو یہ شاریرک اور مانسک سکھ دونوں ہی دیتا ہے یہ مہادان میں دوسرا کوشش ہے کہ رکتدان دیوست کی ویسو میں کب سے سروعات ہوئی اور جسے WHO نے اس کی سروعات 2004 میں کی تو WHO نے کیا سوچ سمجھ کر اس رکتدان کی سروعات کی جو کی آج پر ویسو میں 14 جون کو منائی جاتا ہے بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گی اس کے پیچھے بہت ہی انٹریسٹنگ بیاکیا تو نہیں کہنا چاہیے بٹ فیکٹ ہے انٹریسٹنگ فیکٹ ہے کارل لانسٹینر جو سائنٹسٹ ہیں ڈاپٹر کارل لانسٹینر نے ہی اے بیو بلڈ گروپ سسٹم کی ڈسکوری کی تھی اوور فورٹی بلڈ گروپ سسٹمز ہیں ہماری بوڈی میں ہم لوگ خالی اے بلڈ گروپ اے بلڈ گروپ بی اے بی او کو جانتے ہیں لیکن ہوتے بہت سارے ہیں ان کے نام بھی بہت اچھے اچھے ہیں کے لڈفی بومبے اے چکیو یہ سب لیکن تو جو سب سے زیادہ کومن ہے اے بیو بلڈ گروپ اس کا جو ڈسکوری ہے ڈاپٹر کارل لانسٹینر نے کی تھی اور ان کا جنم دن ہوتا ہے چودہ جون کو اس وجہ سے ڈابلو اے چو نے یہ تاریخ چنی اور خاص طور سے چنی تاریخ کہ ہم لوگ اس میں اس بات کا پرچار کریں لوگوں کو جاگرو کریں اور انہیں encourage کریں کہ voluntary blood donations کریں main چیز ہے voluntary blood donation جو کہ آدمی اپنی اچھا سے کرتا ہے جس کے لئے وہ کوئی پیسے نہیں لیتا ہے صرف blood donate کرتا ہے ایک دوسرے ویقتی کی جان بچانے کے لئے ایک ہی رکتدان کسے کرنا چاہیے اور کسے نہیں اس کے بارے میں کیا کہیں رکتدان تو ایسے تو ہر ویقتی کو کرنا چاہیے ہم کہیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ایک age limit ہوتی ہے 18 سال کے اوپر اور 60 سال کے اندر کے ایج کے ویقتیوں کو رکتدان کرنا چاہیے voluntary blood donation کرنا چاہیے اور اس کی پہلی prerequisite ہے کہ ان کا خود کا blood level maintained ہو ان کا ہیموگلوبن 12 گرام کے اوپر ہونا چاہیے یہ چیز چیک کی جاتی ہے ہمیشہ وہ ان کی کوئی بی پی کی دبائی کوئی اور بیماری کی ہارٹ کی دبائی نہیں چل رہی ہونی چاہیے وہ اپنے طرف سے سوست ہوں تو بیسیکلی ایک healthy male اور female adult person جو کی 18 سے 60 سال کے عمر کے بیچ میں ہے وہ voluntary blood donation کھر سکتا ہے رکتان کرنے کے بعد لوگ اپنا کھان پانا کیسے خیال رکھیں جسے دوبارہ ان کا رکت اسی طرح ان کے سریر میں پھر سے آ جائے بن جائے اور اس کے پروں کیا کھانا چاہیے پرکتان کرنے کے بعد خاص طور سے لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے وہ سہت مند کھانا کھائیں بھوجن کھائیں اس میں ہری ساگ سبجیاں زیادہ ہونی چاہیے لال فل خوب ہونے چاہیے جیسے کی بیٹ روٹ ہو گیا ہمارا ٹماٹر ہو گئے سیو وغیرہ ہو گئے اور گھڑ کھانا چاہیے گھڑ بھی آئیرن پروائیڈ کرتا ہے جو کی ہیموگلوبن بنانے میں مدد کرتا ہے اور ہیموگلوبن سے ہی ہماری یہ لال کوشکائیں بنی ہوتی ہیں جو کی باڈی کو اوکسجن سپلائے کرتی ہیں الگ الگ ٹیشوز میں الگ الگ کوشکائوں کو ہم اگر ایک بار رکھدان کرتے ہیں پھر دوبارہ کتنے دنوں بعد رکھدان کریں جس سے ہماری صحت پر کوئی اثر نہ پڑے یہ کیا کہنا چاہیں گے جی اگر آپ نے کہی آج رکھدان کیا ہے تو آج سے تین مہینے بعد آپ وشیش طور پر رکھدان کر سکتے ہیں آپ ہر تین مہینے رکھدان کر سکتے ہیں بٹ آئیڈیلی بہتر ہے کہ آپ سال میں دو بار اگر آپ والنڈری بلڈ ڈونیشن کر رہے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی اچھی سرہانی بات ہے اور اگر ڈیوریشن پوچھا جائے بیچ میں کتنا گیپ ہونا چاہیے تو وہ ہے تین مہینے بھارت میں رکھدان کو لے کر کس طرح لوگ جاگرک ہیں اور بڑھ چڑھ کر رکھدان کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا بھارت میں رکھدان کو لے کر جاگرکتہ پہلے سے کافی بڑھ گئی ہے اور اب والنڈری بلڈ ڈونیشنز کئی سنستھاؤں کے انترگت کافی حد تک بڑھ چکے ہیں تو ایسے میں ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو یوہ نر ناری ہیں آگے بڑھ کر آتے ہیں اور رکھدان شیویر میں جا کر اپنا رکھ ڈونیٹ کرتے ہیں اور پراؤڈلی فیل کرتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا ہے جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے تو ہم یہ تو ضرور کہیں گے کہ جاگرکتہ بڑھ گئی ہے لیکن ابھی انڈیا has a long way to go ابھی بھی ہمارے پاس والنڈری ڈونیشنز کی کافی کمی ہے والنڈری ڈونیشنز کی کمی ہونے کا مطلب ہے کہ جو اکسمات کہیے کسی کا روڈ ٹرافیک ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی مان کو ڈیلیوری میں ضرورت ہو کوئی آپریشن چل رہا ہے اس میں ضرورت ہو تو ایسے میں رکھ کی جب ضرورت پڑتی ہے تو اکثر رکھ کی شورٹیج پڑتی ہے جو کی لگ بھگ 43% ہے انڈیا میں تو we have a long way to go لیکن ہاں جاگرکتہ ڈیفنیٹلی بڑھ گئی ہے اور جس طرح ایسے اب social organizations ہوتے ہیں ڈیوز ہوتے ہیں یہ لوگ بھی بہت رکھ دان شیویر organize کر آتے ہیں جی اس میں لوگ بڑھ چڑھ کے participate کرتے ہیں اور اس میں ہماری میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے کیونکہ وہ لوگ اس میں جیسے articles نکلتے ہیں papers میں اور news آتی ہے یا ریڈیو پر آیڈ آتا ہے لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے speeches آتی ہیں اس طرح ایسے جاگرکتہ بہت بڑھ گئی ہے ایک سوال اور آ رہا ہے کی رکت کتنے پرکار کے ہوتے ہیں سب سے مہاتھپون رکت کون سا ہوتا ہے یہ بھی ہمارے درستگوں کو بتائیے جو رکت ہے اس میں بلڈ گروپ جو ہیں وہ کئی طریقے کے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا لیکن سب سے جو جو کومن ہے کومن سب سے زیادہ ABO بلڈ گروپ سسٹم ہے جس میں کی چار بلڈ گروپ ہے وہ ہے A B AB اور نیگٹیو تو اس طرح سے کر کے ہمارے بلڈ گروپ بن جاتے ہیں A positive A negative B positive B negative AB positive negative یا O positive negative اس میں سے O negative بہت مہتھپون بلڈ گروپ ہے جو بہت کومن تو نہیں ہے لیکن بہت مہتھپون اس لئے کیونکہ یہ سب کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو بھی رکت میں antibodies ہوتی ہیں وہ ہمیشہ دوسرے کے خلاف ہوتی ہے جیسے اگر بلڈ گروپ کسی کا A ہے تو اس میں B کے خلاف antibodies ہے سیدنا کھڑی ہوئی ہے تو B نہیں لے سکتا لیکن O میں جب ہم O negative بلڈ دیں گے تو کوئی antibody اس کا سامنا نہیں کر رہی ہے اس کو روک نہیں رہی ہے تو ہم O negative blood group سب کو دے سکتے ہیں دان دیوست اور اور کس طرح آپ یو آؤں اور دیش کی لوگوں کو جا group کرنا چاہتے ہیں کی بڑھ چڑھ کر رکھ دان کریں اور لوگوں کی مدد کریں جی میں یہ opportunity لینا چاہوں گی اور میں اپنا سا بھاگ مانتی ہوں کہ مجھے opportunity مل رہی ہے لوگوں سے کہنے کے لیے کہ آپ آگے اپنے آس پاس دیکھیں اگر آپ کو لگے کسی کو اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کسی کو رکھ کی ضرورت ہے تو آپ کو آگے بڑھ کر جانا چاہیے اور رکھ دان کرنا چاہیے رکھ دان جہاں پر بھی ہوتا ہے میڈیکل کالجز میں اسپتالوں میں وہاں پہ اس بات کا پورا خیال رکھ جاتا ہے کہ خود آپ کو کوئی بیماری نہ ہو جائے خون سمان دیت تو اس میں سرکشہ بھی پوری رہتی ہے تو رکھ دان سے گرنے کی بات نہیں ہے رکھ دان کو مہادان مانیے اور ہاشٹیگ ڈونیت بلڈ 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 لوگ ایک نیڈی بیتی کی جان بچا پائیں گے ڈونیت بلڈ 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 ڈونیت یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر پرگیا خانہ جو ہمارے ساتھ ڈرگ دان دیوست پہ ہم سے خوب ساری بات کی آسا کرتے کہ آپ کو خوب ساری بات پسند بھی آئے ہوں گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لوگوں کو جاگ روک کرتے رہیے گا اس ویڈیو کے مادیم سے پرگیا خانہ جی پھر آپ سے خوب ساری بات کرتے رہیں گے سب تک لئے بلڈ